نگرہ وزیراعظم کا تاج کون پہنے گا؟ عام انتخابات تک حکمرانی کون کرے گا؟ اس فیصلے کا سب کو انتظار ہے اور اب یہ فیصلہ جو ہے وہ ایوان بالا سے اس وقت صوبہی اساملیوں تک بھی متقل ہو چکا ہے راجہ ریاض صاحب کی وزیراعظم شہباز شریف صاحب سے ملاقات کل رات کو بھی ہوئی تھی اور آج بھی شاید ایک ملاقات ممکنہ طور پر ہو جائے اور آج تیہ پالیا جائے گا کہ کیا ہونے جا رہا ہے اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض نے بتایا کہ اچھے ماحول میں ملاقات ہوئی لیکن اب تک کسی نام پر اتفاق نہیں ہو سکا فیصلہ ہوا ہے کہ ملاقات کا ایک اور دور آج ہوگا اور پاکستان کا آئین کیا کہتا ہے اس پر بھی بات کر لیتے ہیں آرٹیکل دو سو چوبیس اے کے تحد نگرہ وزیراعظم کا تقرر کیا جاتا ہے نام کا فیصلہ وزیراعظم اور اپوزیشن لیڈر مل کر کرتے ہیں اسمیلی تحلیل ہونے کے بعد نام کا اعلان تین دن کے اندر ہوتا ہے تین دن میں اگر نام فائنل نہ ہو سکے تو معاملہ پارلیمانی کمیٹی کے پاس چلا جائے گا نگرہ کمیٹی بھی ایک نام پر اگر متفق نہیں ہو سکی تو الیکشن کمیشن کے پاس معاملہ جائے گا جسے 48 گھنٹے میں یہ معاملہ فائنل کرنا ہوگا یہ تو بات ہو گئی جی ہمارے وزیراعظم کی اب بات کر لیتے ہیں کہ ہمارے وزیر عالی سندریوں ہیں وہ کب اسمیلی سے جا رہے ہیں اور ان کے مشیر فرازلہ خانی ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کر چکے ہیں انہیں ویلکم کرتے ہیں اسلام علیکم فراز صاحب اور شکریہ آپ سنائیں کیا حال ہے آپ کے گئے الحمدللہ بالکل ٹھیک 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 سر مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت تو پورے ملک میں گہمہ گہمی چل رہی ہے سب سے پہلے تو پی ایم کے نام کو لے کر کے اتنے سارے آپچنز آگئے ہیں کہ ابھی تک فائنل نہیں ہو سکا پیپرز پارٹی کی جانے سے بھی دو نام آگئے ہیں اب تو آچھا میں بتاؤں میرا خیال ہے کہ the names have already been selected لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاہد ہو سکتا ہے شہباز شریف صاحب چاہتے ہو کہ چودہ اگس کی تکریف کو کرنے کے بعد نام announce کر دیا جائے آچھا وہ پرچم کی شاہی جو ہے وہ خود کرنے چاہ رہے ہیں on the lighter note I think the name is because پاکستان جیسے ملک میں نام جو نا decided ہوتا ہے اور اس کے clearance بھی ہو جاتی ہے سب چیزیں ہو جاتی ہیں I am sure کہ جو نا وہ نام ایسا نہیں ہے with the consensus ہوا ہوا ہے اور سامنے آ جائے گا it will be revealed in a short period of time میرا خیال ہے ایک آ دو دن میں آ جانا چاہیے ظاہر سی بات ہے وہ تو آئین کے تحت اگر ہم چلیں گے تو نام تو بہت سارا آپ کے سامنے ہیں آپ نے خود ہی نام لے دالے حفیق شاہیخ صاحب کا نام لے دالا ہے جلیل صاحب کا بھی نام لے دالا ہے سجدرانی صاحب کا بھی نام آ گیا سجدرانی صاحب تو ایسا لگ رہا تھا کہ پہلا نام ہی ان کا آئے گا پیپرز پارٹی کی جانب سے لیکن ایسا ہو نہیں سکا تو اندر خانے میں کیا ایسی game changing ہوئی کہ جلیلانی صاحب کا نام پہلے آ گیا نہیں اس طرح کی کوئی game changing نہیں it is all about like minded people دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو جو پارٹی accept بھی کرتی ہے اور میرے خاند سے ساری پارٹیاں کو accept ہوگا ایسے نیمز ہیں یہ نیم ایسے ہیں کہ پورے پاکستان میں ہم سب جانتے ہیں کہ یہ بڑا نیوٹرل لوگ ہیں ہونا ہی مقصد ہی ہے کہ نیوٹرل لوگ آنے چاہیے ایسے لوگ آنے چاہیے جو جو نا کانفرنس ہو جن کا لوگوں کے اوپر اور وہ free and fair election میں لے جا سکے قوم کو مقصد ہی ہوتا ہے اس کے علاوہ تو کوئی اس میں کبھاہت نہیں ہوتی یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نے نیوٹرل لوگوں کو لوگ کہا اور انسان سمجھا کچھ لوگ ایسے بھی گدرے ہیں جنہوں نے نیوٹرل لوگوں کو لوگ ہی نہیں کہا یہ بتائیے گا کہ سی ایم ساہر جو ہے وہ کب رخصت ہونا ہے اسمبلی سے سی ایم ہاؤس سے نہیں دیکھیں وہ تو ہم نے کہا ہے نا کہ دو تی دن میں انشاءاللہ ہم اس کو نگاہ سیٹ اپ میں چلے جائیں گے اس کے بعد ہماری سی ایم یہاں پر ختم ہو جائیں گے اور اس کے بعد نگا سیٹ اپ شروع ہو جائے گا ان کا بھی نام فائنلیز ہوا ہوا ہے بہت سارے نام دائے گے بہت ساروں میں سے کچھ مخصوص کوئی اشارت ہوتے ہیں آپ کے مشورے کے بغیر کیسے مل سکتے ہیں آپ کو بتا ہے شویب صدیقی صاحب کا یونیوٹاگا صاحب کا ممتاز علی شاہ صاحب کا ان سب کا نام بھی چل رہے ہیں ٹھیک ہے اب اس میں دوسرے نام بھی چل رہے ہیں تو یہ اس کے بعد سارے نام بھی چل رہے ہیں اس کے اوپر جنرل میڈیا پہ یہ کہیں گے ایسے چل رہے ہیں سندھ سندھ ایسے نہیں ہے آجیے آزرہ مزاگ کی بھی پہلے بتاتے ہیں آزرہ مزاگ گھنگا ہے صبح کا صبح کا ٹائم ہوتا ہے ہی تھوڑا سا باتیں پگڑھنے والے جو ہیں وہ کوئی بات پگڑھنے والے کوئی بات پگڑھنے والے آزرہ مزاگ بات رہی ہے بھائی انسان ہے اسمبلیوں میں بھی انسانی بیٹھتے ہیں محبتی ہے محبتی ہے محبتی ہے جو بیسٹ نام ہوگا اس کو سلیکٹ کیا جائے گا اور وہ جو نام ایکسپٹیبل ہوگا پوزیشن لیڈر کو بھی اسیم صاحب کو بھی اور سندھ کی عوام کو بھی ایسا نام سامنے لائے جائے سر رکاوٹ کسی لف سے ہے ایمکم کی جانب سے نہیں still there is a time once the time is over we will be announcing بارہ تاریخ ہے آخری کل بارہ تاریخ ہے ہاں تو سامنے آج ایک پرسو ہے پرسو ساری ہاں پرسو بارہ تاریخ آگئی تو پھر تو it will be announced within the time period it will be announced according to the chapter جس کہ ابھی تو ہم چل رہے ہیں سیم صاحب بیٹھے ہیں once the cm time complete ہوگا it will be announced اچھے چلے یہ بتائیے کس پارٹی ہے کہ اگر ہم بات کریں it will be smooth sealed مطلب ایسا نہیں ہے with the consensus ہوگا definitely ہوگا اب خلو سی وفاق کی بھی بات کر لیں وزیراعظم کے نام کے لئے کسے سپورٹ کیا جا رہا ہے انٹرنل پارٹی کی جانب سے صدرانی صاحب آپ کو پتا ہے یہ جلانی صاحب کا نام تو دیا ہی ہے صدرانی صاحب کا بھی دیا تو یہ options دے دیا کہ یہ سارے options available ہیں تو جو best available جو ہم نے حمایت سے حاصل ہے کوئی ایک شخص تو ہوگا آپ اپنی ذاتی رائے بھی دے سکتے ہیں میرے خیال سے صدرانی صاحب میں سمجھتا ہوں ذاتی رائے میں تو مجھے لگتا ہے جو انسان بھی آئے وہ ایسا انسان آئے جو پورے پاکستان میں free and fair election کرا سکے جو سب کو consensus لے کے ساتھ میں چلے کیونکہ آج کا دور ہی یہ ہے کہ سب کو ساتھ میں لے کے چلنا ہے اور سب کو ساتھ میں لے کے چلنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو acceptable ہو ساری پارٹیز کو کیونکہ اس نے کرانی ہے بہت بڑی ذمہ داری جس سے پاور کی منتقلی ہونی ہے عوام کے ووٹ کا اس نے جونا بہت بڑی ذمہ داری تو اس حساب سے لیکن لیکن میں سمجھ رہا ہوں یا دیکھ رہا ہوں یہ پہلی دفعہ ہے کہ پاکستان میں ہر چیز consensus سے ہو رہی ہے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ابھی جو سیاسی جماعتیں وہ ساری سیاسی جماعتیں consensus سے کام کر رہی ہیں پاکستان کو آگے رکھ کے کام کر رہی ہیں پاکستان کے مفاد میں کام کر رہی ہیں چاہے وہ کوئی بھی ڈیسیشن میکنگ ہر ڈیسیشن میکنگ ایسا ہی ہونا بھی چاہیے ہر کسی کو ایسا ہی کرنا چاہیے صرف اس وقت ہو رہا ہے بلکہ پہلے بھی ہو جاتا تو زیادہ اچھی بات تھی لیکن جو آپ نے بتایا کہ سب کو ساتھ لے کے چلے سب کو ملا کے چلے ایسا تو سر ایک ہی نام ہے جو کہ سب پہ بھاری ہے تو وہ یہ کامال ضرور رکھتے ہیں کہ وہ سب کو ایک ساتھ لے لیتے ہیں اور ایک ساتھ مل کے چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ نام کون سا فائنل لنے جا رہا ہے لیکن آپ کی طرف سے کوئی اشارہ مل نہیں رہا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ سخت پابندی کے ساتھ بھیجا گیا نہیں میں نے کہا نا آپ کو the names have been already been given اور یہ discussion under discussion with the other parties other parties کو بھی کیوں کہ ڈیسائی کرنا کیونکہ یہ آئینی جو ذمہ داری ہو تو opposition leader کی اور پی ایم صاحب کی ہے ان کی ملاقات کل ہوئی بھی آپ کو پتا ہے ایم کی جانے سے کس کا نام آیا ہے اگر ہم صوبائی اسمبلی کی بات کریں کل تو opposition راجہ ریاض صاحب کی اور ان کی شہبہ شریف صاحب کی ملاقات ہوئی ایم کی طرف سے آپ کو پتا ہے پی ایم کے لئے نام تو گئے تھے آپ نے اس کی بھی ڈیو میں سنی ہوں گی وہ بھی آواز آئی تھی ان کے نام کے ساتھ governor زیادہ اچھا لگتا ہے 12 سال گورنر لگا رہا تو پی ایم شاہد اچھا نہ لگتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی نام ہوگا وہ طریقے کار وہ ہی ہے چیس منسٹر صاحب اور opposition ریڈر اسی طرح پی ایم صاحب اور opposition ریڈر مشاورت کا کل اجلاس بھی ہوا ہے ان کی میٹنگ بھی ہوئی آج پھر دوسرا ملاقات ہوگی تو ایم شور کہ اس کا سمود سیلنگ کر کے اچھا نام آئے گا پی ایم کرنام تو آ جائے گا ہمارے پاس اگر ہم سی ایم کی بات کریں سندھ میں کیونکہ سندھ کے بڑے مسائل ہیں سندھ کے بڑے مسائل ہیں سندھ کے مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں اب میر بھی آپ کے پاس آگئے ہیں آپ کی اپنی جماعت کے ہیں وہ جو گیپ ہوا کرتا تھا سپورٹ نہیں مل رہی ہے ہمیں کچھ ہے آپ مرات نہیں مل رہی ہیں فنڈز نہیں مل رہے ہیں اب تو میرے خیال میں وہ ساری چیزیں بھی دور ہو چکی ہوں میرا خیال ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ نے کام کیا ہے ابھی تو لوکل باڈیز میں الیکشن جیتے ہیں اور ہمارا میر آئے ایک جیالا ہی میر آئے اور میرا خیال ہے جیالا بہت اچھا کام کر رہا ہے اور ہر جگہ پہ کام کر رہا ہے لیکن ہمارے پر ریسورسز تو لیمیٹڈ ہیں اس لیمیٹڈ ریسورسز میں ہر جگہ پہنچنا ہر جگہ بیسٹ کام کرنا یہی تو کرنے کی کوشش کی جاری ہے لیکن ایک لیمیٹڈ ریسورسز میں ایڈیلزم جیسی کوئی چیز نہیں ہے ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کام کر رہے ہیں اور وہ دیکھ بھی رہا ایسا نہیں ہے میر صاحب تو ہر وقت ہی آئے ہر جگہ پہ ہر چیز پہ ہر پروجیکس میں آپ دیکھیں نا ڈیورنمنٹ کے کتنے سارے پروجیکس پچھلے دنوں سامنے آئے ہیں آدہ کراچی اس وقت کھدا ہوا ہے کام میں بھی چل رہا ہے کام چل رہا ہے جب ہی تو کھدا ہے گورنمنٹ کا کام چل رہا ہے ہر طرف ڈیورنمنٹ کا کام چل رہا ہے آپ سن گورنمنٹ کے کاوشوں سے دیکھیں بسز کتنی خوبصورت چلی ہیں پنگ بسز ای وی بسز یہ ساری پیپل ہاؤزنگ بسز پھر اگر آپ مجھے کام کے بارے میں پوچھیں گے تو بتائیں ہیلتھ سیکٹر میں کتنا کام کیا ٹراما سینٹر کو لے لیں آپ گمبٹ میں لنگ پہلا ہسپٹل پورے پاکستان میں سن گورنمنٹ کی کاوشوں سے بنائیں تو یہ سارے ہسپٹل جو بنائیں سائبر نائیف کا پروجیکٹ لے لیں فری علاج نائی سی وی ڈی کا لے لیں تو یہ بڑے بڑے پروجیکٹ ہیں اب پھر ابھی سہلاب زدگان کے لیے جو پیپل ہاؤزنگ جو کیا ہے وہ بائیس لاکھ گھر آنو ٹوینٹی ٹو لاکھ پیپل آنو ٹوینٹی ٹو لاکھ پیپل آنو ایسا نمبر ہے جو کسی اور سوبے میں نہیں ہوا یہی میں بتا رہا ہوں یہ بہت اچھی بات ہو گئی اللہ کا بڑا شکر ہے کہ جو بپرجوائے یہ نہیں ٹکرایا وارنہ بیس بیس لاکھ گھر آپ آپ کو اور بنانے پڑ جاتے بے شکل لیکن لیکن دیکھیں اس میں ہم نے بہت بڑا سٹیپ لیا ہے جو ہماری چینل صاحب نے بلال بھٹو زداری صاحب نے لیا ہے وہ ٹائٹل ڈیڈ منتقلی کی ہے اور فیملی کے نام پہ ٹائٹل ڈیڈ دی ہیں یہ کام دادو میں بھی ہو چکا ہے اب ان علاقوں کا کیا ہوگا جو کہ آہستہ آہستہ مونجدلو دکھنے لگیں میں آپ کو بتاتا رہا ہوں سڑک نہیں ہے سر یہ جو منتقلی ہوئی ہے شکارپور میں اور دادو میں اور آپ نواب شاہ کی بات کریں سکھر میں یہ سب ادھر یہ تو ہوا ہے ان کو ٹائٹل ڈیڈ دی ہیں یہ بہت بڑا خواہش ہے اب دیکھیں ایسے یہ تو ریلوے ساد رفیق صاحب صاحب پوچھیں وہ بتائیں گے دورہ کر کے آئے ہم نے ان سے بھی پوچھا ہے جواب وہاں سے بھی نہیں آیا آپ بے فکر رہے ہیں جواب وہاں سے بھی نہیں آیا یہ منسٹری فارج یہ لیکن ایک بحیثیت شہری آپ کا علاقہ ہے آپ کا صوبہ ہے جیتے ہیں آپ وہاں سے اور جیتے آئے ہیں سالوں سے تو وہاں پر اگر یہ ایک ثانیہ ہوا ہے تو میرے خیال میں سی ایم صاحب کو جانا چاہیے تھا سعاد رفیق صاحب کے پاس یہ کیا ہوا ہے ہم پوری کرتے ہیں ہر جگہ پہ پہنچتے ہیں فرنٹ لائن پہ رہتے ہیں سی ایم صاحب نے بھی دورہ کیا جا کے دیکھا لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں جو بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں اس پر سندھ گورنمنٹ سندھ گورنمنٹ ہر جگہ پہ موجود رہتی ہے کہ بیسٹ آف بیسٹ سرویسز پروائیڈ کریں اور وہ اب کراچی میں بھی پروائیڈ کریں ہاں جہاں تک آپ کے رہے ہیں اندھولین سندھ میں ڈیورٹمنٹ کا کام شلو ہے ہاں کچھ جگہوں پہ علاقہ وہاں ضرورت ہے شہر میں کام ہو رہا ہے اس میں اور فاسٹ کرنا چاہیے لیکن آئیڈیلزم جیسا کچھ نہیں ہے لیکن بہتری لانی چاہیے بہتری ہر چیز میں لانی چاہیے اور ہر وقت آنی چاہیے اس میں کوئی دو رائے نہیں فراز لکھانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے آپ کا بہت بہت شکریہ اپنے وقت نکالا اور اس وقت کافی مصروف ہیں آپ لوگ کیونکہ منتقلی کا جائے وہ وقت آگیا تو میں چاہوں گا جاتے جاتے جائے وہ بس کوئی ایسے ایک دو تین نام آجائیں ان میں سے کوئی ایکم سی ایم دیکھ رہے ہیں دیکھیں میرا خیال ہے یہ جو ٹاپ ٹرینڈ کر رہے ہیں نام ممتازلی شاہ صاحب کا شعب صدیقی صاحب کا اور مقبول باقر صاحب کا مقبول باقر صاحب ان کین چار جو نام چل رہے ہیں انہی میں سے کوئی اچھا نام انہی میں سے کوئی ایک سی ایم آسکت ہے دیکھتے ہیں جی کون سی ایم آ رہے ہیں انشاءاللہ کل یا پرسو تک جو ہے وہ پتہ چل جائے گا جشن آزادی سے پہلے جو ہے اسمبلیوں کو آزادی ملنے کا ممکنہ امکان ہے تاریخ کامی آزادی کی علام حسن کا آئینہ دار فکر و نظریے کی عقاس سرفرازی کا گواہ یعنی ہم سب کا نگہمان پاکستان سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے wy unforگ عدد